آیا پچھے پہلے ساریاں تو شان وخرا تینو دیتیاں رسولانے سلامیاں نوری جتھے کتھے کرن گلامیاں اے نوری دربان وخرا آیا پچھے پہلے ساریاں تو شان وخرا آیا پچھے پہلے ساریاں تو شان وخرا نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاروز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معذر سامین عزیز ساتھیوں دوستوں بزرگوں میری ماں بہنوں بیٹیوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو صبح جمعت المبارک کا مقدس دن ہے اور ربی الاول کی پہلی جمرات ہے اس مہینے کے اندر آپ سب کو پتہ ہے کہ میرے نبی کی ولادت با سعادت ہوئی ہے اور میرے نبی کا شان اور ان کی حرمت اور ان کی عزت اور وقار اللہ رب العزت نے اتنا بلند کر دیا ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ ورا فان اللہ کا ذکرک میرے بھائیوں اور دوستوں میری ماں بہنوں بیٹیوں جمرات کے دن اثر کی نماز کے بعد ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں اگر آپ نے صدق دل کے ساتھ اللہ رب العزت کو حاضر ناظر سمجھ کر اور اپنے دل کے اندر اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا عدب و اترام رکھ دے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ اگر کر لیا آپ کی زندگی بدلنے کے بالکل چانسز فل فور ہو جائیں گے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھانے اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو آپ کے دلوں کے بھیدوں کو جانتی ہیں آپ کے دلوں کے جو راز ہیں ان کو جانتی ہیں ابھی آپ سوچا بھی نہیں اللہ کی ذات کو وہ بھی پتا ہے کہ اس انسان نے آگے کیا سوچنا ہے میرے بھائیوں اور دوستوں میری ماں و بہنوں بیٹیوں انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کہ میں بڑی کوئی بلا ہوں میں بڑی کوئی چیز ہوں لیکن انسان کو یہ نہیں پتا کہ سب کچھ ہر چیز کا مالک فقط ایک اللہ ہے جتنا آپ آجس بن کے رہو گے جتنا فقیر بن کے رہو گے جتنا اپنے آپ کو جھکا کر رکھو گے تو اللہ رب العصد کی ذات اس انسان کے اوپر پھل لگاتی ہے اس کو رزق دیتی ہے اس کے راستے سے مشکلات کو ہٹا دیا جاتا ہے آپ کو پتا ہوگا سفیدے کا جو درخت ہے وہ بالکل سیدھا ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر پھل نہیں ہوتا اور بیر کا درخت ہے جامل کا درخت ہے آموں کا درخت ہے اور کافی ایسے درخت ہے وہ جھک جاتے ہیں جھکے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر پھل لگ جاتا ہے میرے بھائی اور دوستو یہ تمام دنیا کی چیزیں ہمارے لیے عبرت ہیں پہاڑ ہے پہاڑ کے اوپر جب چڑھتے ہیں تو جسم کو جھکانا پڑتا ہے تب آپ ہائٹ پر جا سکتے ہیں اگر آپ پہاڑ سے اترے تو آپ نے جسم کو اکڑانا پڑتا ہے آکڑ کر انسان نیچے اترتا ہے اگر جھک کر اترے تو وہ گر جائے گا تو یہ بھی ایک مثال ہے کہ جتنا جھکو گے بلندیوں پر جاؤ گے اور جتنا آکڑ ہو گے نیچے آگے اس لیے میرے بھائی اور دوستو آپ نے آپ کو جھکا لو آپ نے آپ کو آجز کر لو سب سے پہلے محرم الحرام کے بعد سفر کا مہینہ اسلامی سال کا یہ تیسرا مہینہ سٹارڈ ہو چکا ہے اس میں میرے نبی کی ولادت ہوئی ہے تو سب سے پہلے آپ نے اللہ کی حمد و سنا کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے نبی کی شان تھوڑی سی بیان کر کے اس کے بعد ہم آپ کو وظیفہ بتائیں گے سنا گو پتہ پتہ ہے خدای آدم بدم تیرا زمین و آسمان تیرے ہے موجود و آدم تیرا اور جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے یا رب تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا آیا پیچھے پہلے ساریاں تو شان وخرا آیا پیچھے پہلے ساریاں تو شان وخرا تینو دیتیاں رسولانے سلامیاں تینو دیتیاں او تینو دیتیاں رسولانے سلامیاں نوری جتھے کتھے کرنو گولامیاں اے نوری دربان وخرا آیا پیچھے پہلے ساریاں تو شان وخرا آیا پیچھے پہلے ساریاں تو شان وخرا پہلے پہلے آمنا دی جھولی نو وسائائے پہلے پہلے آمنا دی جھولی نو وسائائے دائیاں ویچھو سادیاں حلیمہ تینو چائائے دائیاں ویچھو سادیاں حلیمہ تینو چائائے لگا رنگ جویں ڈاچی کم زورنو لگا رنگ جویں ڈاچی کم زورنو ڈاچی کوئی بھی نہ ملی اندھی ٹورنو جا ملا سربان وخرا آیا پیچھے پہلے ساریاں تو شان وخرا آیا پیچھے پہلے ساریاں تو شان وخرا تینو دیتیاں رسولانے سلامیاں نوری جتھے کتھے کرنا گولامیاں اے نوری دربان وخرا آیا پیچھے پہلے ساریاں تو شان وخرا رنگا کے میں دورو آکے ہبشی بلالے رنگا کے میں دورو آکے ہبشی بلالے دولت ایمان کلو ہویا مالو مالے توڑے جتنا امیہ نے ستایا ہے توڑے جتنا امیہ نے ستایا ہے انہوں اگد انگارہ تے لٹایا ہے تے جذبہ ایمان وخرا آیا پیچھے پہلے ساریاں تو شان وخرا تینو دیتیاں رسولانے سلامیاں نوری جتھے کتھے کرنا گولامیاں اے نوری دربان وخرا آیا پیچھے پہلے ساریاں تو شان وخرا آیا پیچھے پہلے ساریاں تو شان وخرا یہ تھی میرے نبی کی شان اور دل کرتا ہے کہ پڑتا رہوں لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے آپ کو پھر بوریت ہوتی ہے اتنا زیادہ وقت لینا اچھا نہیں ہے تو میرے بھائی اور دوستو ہم اپنے وظیفے کی جانب چلتے ہیں جمعیرات کے دن اثر کی نماز کے بعد بڑا قیمتی وقت ہے اور جمعیرات کی اثر کے جو وقت ہوتا ہے اس کی اگر امیت بیان کرنی شروع کر دیں تو ایک بہت لمبی ویڈیو بن سکتی ہے آپ نے جب نماز اثر ادا کر لیں اس کے بعد اول واخر تین بار آپ نے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر درود پڑھنا ہے درود پڑھنے کے بعد آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے اللہ اور دوسرا نام ہے یا گنی ہو میرے بھائی اور دوستو یہ دونوں نفذ ایک ساس میں پڑھنے ہیں یا اللہ ہو یا گنی ہو اس کی ایک تصویح آپ نے پڑھنے ہے اس کے بعد جب آپ یہ عمل کر لیں اول واخر دروشریت کے ساتھ اس کے بعد آپ نے سجدے میں گر جانا ہے سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر رو کر آجز بن کر فقیر بن کر اللہ سے مانگنا آپ کا کام ہے انشاءاللہ عزیز سورج نکلنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیہ نصیب فرمائیں گے یہ ایک بہت بڑا عمل ہے اللہ تعالیٰ کے دو اسم ہیں ان اسموں کے اندر بڑا جلال بڑی طاقت بڑی پاور ہے میرے بھائی اور دوستو یہ اللہ کے ولیوں کا شیوہ تھا اللہ کے ولیوں کا ایک طریقہ کار تھا میرے بھائی اور دوستو کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے جب ہم گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہو جاتی ہے اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں میں شیئر کرو جو کچھ بھی آپ کو ضرورت ہے دل کے اندر تصور کرنا آپ کا کام ہے اللہ تعالیٰ آپ کی جھولیاں بھر دیں گے اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ